یہ ہے جب وہ ویڈیو جو نشتر ہسپتال میں آج کل وائرل ہوئی ہے کہ جو بندہ مرتا تھا اس کو پھینک دیتے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون لوگ ہیں تو دوستو یہ ہیں ہم مسلمان یہ ہے ہماری مسلمانیت یہ ہے ہماری انسانیت جانور بھی ایسا نہیں کرتے لیکن ہم درندوں کا حال دیکھ لیں یہاں پہ انسان کی بے حرمتی ایسے کی جاری ایسے کی جاری اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے بندہ سوچ کر ہی حیران ہو جاتا کہ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں ہمیں کس چیز کے لیے مسلمان کہلوانے کا حق دے دیا گیا ہے دوستو یہ چیک کریں آپ درندوں کے کام چیک کریں کہ جو لاوارس لاش آئی اس کو کوٹھے پہ اس کو چھت پہ پھینک دیا گیا ہے اس کو چھت پہ ڈالیں کیڑے مکوڑے چیلیں کاغ ہر چیز اس کے اوپر چمٹ کے کھا جائے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قرار دیا اشرف المخلوقات بنایا آج انسان انسان کو اتن انسان انسان کے لیے ایسا درندہ بن چکا جس کو احساس نام کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور یہ حال ہو رہا ہے ہمارے ہسپیٹل نے ہمارے انسانیت کا یہ حال ہے اصل میں ہسپیٹل کی بات نہیں ہمارے اندر سے جو انسانیت مر گئی ہے یہ ڈاکٹر حضرات کے اندر سے جو انسانیت مری ہے اس کا یہ حشر ہے انسانیت جب مر جائے گی نا جب انسانیت مر جائے تو انسان درندہ درندہ سے بھی بتر ہو جاتا ہے تو یہ حال دیکھ لیں آج کل ہمارے ڈاکٹرز کا ہمارے ہسپیٹلز کا یہ حال ہے جناب پان سو لاشوں سے زیادہ پان سو ایسے لاشیں جو مر چکی تھی لا بارت تھی جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا یا پھر ان کو ورسہ کو دیتے ہی نہیں تھے چھت پر ڈال دی چل جی جو گوشت ہے بیکار باقی جو صحیح چیزیں دل گردہ جو بکنے والی چیزیں وہ نکال کے سیل کر دی باقی ہڈیاں تک بیچنے کا انگشاف ہوا ہے کہ یہ لوگ ہڈیوں تک کا کاروبار کرتے ہیں انسانی ہڈی ہیں ہم کس طرح کہیں کہ ہم انسان ہیں شکر کرو رب نے تم پر ابھی صرف سلاب تک رکھا ہے آپ کو آپ کو اوپر سلاب صرف نازل کیا ہے یہ نہ ہو کہ رب اوپر سے آگ بسا دے تمہیں رب زمین کو حکم دے کے پھٹ جا اور اس ان درندوں کو نگل لے جو میرا نبی کا نام لیتے ہیں اس رب کے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو رب حکم نہ دے دے زمین کو کہ زمین اپنے آپ کو کھل جاؤں سب کو اندر نگل لے اللہ معاف کرے اتنا انسانی گھنونا واقعہ آج تک ہم نے کبھی انسانی تاریخ میں نہیں سنا کہ اس طرح کے بھی لوگ یہاں پہ اس دنیا میں موجود ہیں درندے موجود ہیں جو ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں یہ ڈاکٹرز ہمیں نظرات ہیں بظاہر یہ انسان ہے لیکن ان کی پہلے اندر سے انسانیت ماری جاتی ہے ان کے اندر جب انسانیت مر جاتی ہے تو پھر ان کے لیے سب ہمام جیسے کیڑے مکوڑے بھیڑ بکری ہیں یہ خود انسان ہوتے ہیں ہم کیڑے مکوڑے ان کو نظر آتے ہیں کہ بچ گیا تو ٹھیک ہے نہیں بچا تو دفع ہو جائے کوئی مر جائے کوئی ہم نے اپنا اپنی ڈیوٹی کرنی ہے ہم نے اپنا کاروبار کرنی ہے ہم نے اپنے پیسے بنانی ہے اپنے دنیا بنانی ہے جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے ایسا حال ہو چکا ہے ان لوگوں کا تو آپ خدارہ اس واقعے کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں ایسے درند اگر موجود رہیں گے تو ہم مسلمانوں کا اور ہم انسانوں کا تو کیا بھرم ہے کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر دیں اور انسان کیا چیز ہے یار یہ اوقات ہے ویسے انسان کی ہم ایک دوسرے کا گرہ وان پکڑتے ہیں ایک دوسرے کو نوچتے ہیں کھاتے ہیں کہ بھئی میری یہ چیز میری فلان چیز میری یہ انسانیت ہے ہم جب جائیں گے تو ہمیں یہ نہیں پاتا ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے یہ انسانیت کوئی مر جاتا تو یہ ہشر ہوتا ہے اس کا تو دوستو خدارہ سوچو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ اس طرح کے درندوں سے ہمیں محفوظ رکھے یہ درندے اس وقت جو دور چل رہا ہے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے بس ہمیں اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے تو معاف کرے لیکن انسان انسان کو نوچنے سے آگے نکل چکا ہے